ملک صاحب ملک صاحب شاید وہ آویلیبل ہے مگر وہ آپ کی باتوں کا جواب نہیں دے سکے مگر اتنا کہچاتے ہوئی وہ جواب دے گی ہیں سارے جواب انہوں نے کیا دیا ہے پتا ہے نا آپ کو وہ عمام نے سن لیا انہوں نے کہا جا کے دی رہنا ساتھ دینا رہنا ہے بلکل بلکل مقصد یہ ہے فاس صاحب کہ جو آصف جلالدی صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات تیع ہوں گے مگر ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ نیچلی لیول پر تیع ہوں گے کبھی زلے انتظامی ہیں کہ ٹیم جائے گی ان کے پاس ان کو بھیجا جائے گا کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے اور اس میں دیکھیں کچھ چھوٹی باتیں ہیں کہ تین روز جو ہے وہ دھڑنا پروگرم کیا گیا شہر کے امنہ امام کی صورتحال جو ہے وہ اس کو خراب کیا گیا اور پورے پاکستان کا چکا جام کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بچینی غیر یقینی صورتحال میں ممتلا رہے مگر اس کو دیکھا جائے اگر تو میرا خیال ہے کہ یہ اتوار کی دوپیر کو جو ہمیں اطلاعات ہیں اپنے ذرائع کے مطابق اتوار کی دوپیر تک ان کے معاملہ جو ہیں ان کے ساتھ بھی حل ہو جائیں گے اور یہ جو راوی روڈ ہے جہاں پہ داتا صاحب کے سامنے میں بیٹھنا ہے اس کی جو انٹرس ہے اس کو سب سے پہلے تو کورڈن آف کیا جائے گا کریم پارک جہاں پہ اور جو یہ میٹر بس کا جو ہے پل ہے وہاں سے کورڈن آف کیا جائے گا اتنے راستے کو بلاک کر دیا جائے گا دوسری طرف سے جو راستہ ہے اس کو ٹو بے کر کے کھول دیا جائے گا باقیدہ طور پر جیسے پہلے ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا مگر چونکہ وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے احتجاج وہ اپنا ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں قوم کی نظروں میں آنا پیمانے پر ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بھی باتشج جاری رہے گی مگر جو مین احتجاج تھا جہاں پر چالیس کے قریب مقامات لاہور شہر کے بند رہے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں مین شہرائے بند ہو چکی ہیں بند ہی وہ اوپن ہو جائیں گی ابھی تھوڑی دیر بعد پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس وقت تو ابھی تھوڑی دیر بعد سب کچھ سامنے آ جائے گا شہر جو ہے معمول کے مطابق آ جائے گا بس یہ ہے کہ دوبارہ ہماری دعا بھی ہے دوبارہ سے اس طرح کے معاملات سامنے نہ آئے تاکہ لوگوں کا جو رہا ہے وہ روزگار چلتا رہے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ عام طریقے سے چلتی رہے آپ بھی باہر جا کر آؤٹڈور پروگرم کریں ہمارے ساتھ وہاں پر جا کر بہت سارے مسائل لوگوں کے آپ بھی دکھا سکیں کیونکہ جب اس طرح کی عمد و مان کی صورتیہ اخراب ہوتی ہے تو بہت سارے مسائل ہمیں بھی درپیش آ جاتی ہیں ریپورٹنگ کرنے میں مسائل سامنے آتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہے ہم چاہ کر بھی نہیں دکھا سکتے نہیں بتا سکتے اور اسی طرح ہی صورتیہ آل ہے کہ اس وقت جو ہے آصف جلالی صاحب وہ بیٹھ گئے ہیں دادا صاحب کے آگے جیسے ان کے جو مسائل ہوں گے وہ کل دوپیر تک سامنے آ جائیں گی یا اتوار کی سنڈے کی دوپیر کو وہ بلکل اس کے معاملات جو ہیں ان کے ساتھ حکومت بیٹھے گی وہ جو بات کرنا چاہتے ہیں ملک صاحب ہم نے تو جہاں بھی تجاوزات ہائلائٹ کرنے تھے وہ مارکٹس بنتی تو ہمیں پھر تمام کارس ملک صاحب مجھے بتائیے کہ میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ پولیس کا ساری سٹریٹیجی کیا رہی ہے سارے دورانے میں اب پولیس کی ساری کیا سوچتے رہے سارے معاملات میں جو تھا پولیس نے ایک بڑا اچھی میں نے بتایا آپ کو کہ بڑی اچھی حکومت بیٹھے ملک فیار کی کہ وہ دھرنے کے قریب نہیں گئے وہ شرکہ دھرنے کے جو شرکہ ہیں ان کے قریب نہیں گئے انہوں نے ایک فاصلہ رکھا پچاس میٹر سے سو میٹر تک کا فاصلہ تھا وہاں پر انہوں نے اپنا سیکیورٹی کا جو سسٹم تھا وہ کیا ٹرافک کے لیے جن سڑکوں پر دھرنے تھے وہاں پر ٹرافک کے ڈاویرشن پلان جو تھے وہ ترتیب دیئے گئے ڈاویرشن ترتیب دی گئے مگر لہور میں پچپن سے ساٹھ لاکے قریب گاڑیوں اور موٹ سیکلے ہیں اور لہور کی سرکیں جب بند ہوتی ہیں تو پھر وہ ایک عجب منظر جو ہے وہ پیش کرتی ہیں تو جو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے نا کہ دھرنے کے شرکہ کی جو سیکیورٹی تھی اس کے کیا انتظامات ہیں تو دھرنے کے شرکہ نے اپنی سیکیورٹی کے خود انتظامات کی ہوئے تھے وہ دھرنے سے تقریباً دس میٹر یا پندرہ میٹر کے فاصلے پر بیلئر لگا کر خود ہینڈ سرچنگ کرنے کے بعد وہاں پر آنے والے کسی بھی شخص کو جو ہے وہ اندر داخل ہونے کی اجازت دے رہے تھے اگر میں چیرنگ راست کے دھرنے کی بات کروں تو انہوں نے ایک اپنی چیک پوائنٹ جو ہے وہ ایجیٹن روڈ پر وابڈہ ہوس کے ساتھ بنا رکھی تھی اور اسی طرح جو مال روڈ ریگل کی طرف ہے تو وہاں انہوں نے الفلا بیلڈنگ کے قریب اپنا چیک پوائنٹ رکھا تھا اور اگر ہم کونس روڈ کی بات کریں تو وہاں پر انہوں نے جو ہے سی سی پی آفیس اس سے کچھ پہلے وہاں پر اپنی چیکنگ رکھی تھی اور الحمراحال مال روڈ پر الحمراحال میں انہوں نے بیریر لگا کر شکورٹی کے جو انتظامات تھے وہ ٹھیک تھے اگر پولیس ان کے قریب جاتی یا پولیس شکورٹی کے خود انتظامات سنبھالتی تو شاید کوئی ناخشکوار واقعہ رونما ہوتا کوئی تصادم کا خطرہ ہوتا مگر پولیس نے ایک اچھی سٹیٹیجی اپنا ہی ٹرافک پولیس نے بھی دیورشن پلائنٹ ترتیب دیے شہریوں کو بروقت انہوں نے اگاہ کیا وقتاً وقتاً شہریوں کو بتاتے رہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں یہی وجہ ہے کہ تین دن جو ہے شہر کی سرکوں پر کوئی اتنی زیادہ ٹرافک کے دباؤ نہیں دیکھنا ہے ٹرافک جیم نہیں دیکھنا ہے جامعہ تو ویسے ہی سرچڑے کو باندھ ہوتی ہیں آپ کو پتا سرکاری جامعہ کا جو گاؤں کے اندر سکول ہیں دیہاتوں کے اندر اور وہاں سے بچے اس کے اندر جاتے ہیں تو گورنمنٹ کو اس پہ محکمہ تلیم کو یہ پالسی اپنانی چاہیے تھی کہ وہ یہ نوٹیفکیشن یہ جاری کرتے کہ جناب جو جو بچے اپنے سکولوں میں جانے پر ٹرافک میں متاثر ہو رہے ہیں ان سکولوں میں چھٹی کر دی جائے اور جو نہیں ہیں وہ تلیم اپنے ٹائم ختم ہو گیا فیاض ملک صاحب بہت شکریہ عمران ملک صاحب بہت شکریہ سجاد کازمی صاحب بہت شکریہ فاروق حمزہ صاحب کا بڑا سپیشل تینکس اس کے وہ ادھر دھرنوے موجود تھے اور وہ بھی ہمیں اپڈیٹ کرتے رہے ہیں پانچ نکاتی معاہدہ جو ہے وہ آپ سے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہمیں اجازت دیجئے آلان کے بعد